ان قضاء کے ہاتھ خالی ہو جائیں گے اس بنا پر کے جھگڑے ختم ہو گئے اس دن سمجھیں کہ آپ کو خدا تعالیٰ نے توحید کی برکت سے ایک واحد قوم میں تبدیل فرما دیا ہے اور یہ توحید خالص تبی طور پر بھی اپنا اثر دکھاتی ہے وہ ساری قومیں جن میں توحید پیدا ہو جائے خواہ وہ خدا کی قائل نہ بھی ہوں وہ عموماً ناقابل تسخیر ہو جائے کرتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ یہ نہیں ہوگا میں پھر مدد کروں گا میں اپنے ذمہ داری لے لوں گا میں تم پر حملہ اپنی ذات پر حملہ سمجھوں گا ایسی جماعت کو تو پھر دنیا کی کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی ساری کائنات کی طاقت مل جائے تو خدا کی اس طاقت کے مقابل پر وہ نہیں ٹھہر سکتی نہ وہ حملہ آور سکتی ہے نہ وہ نتیجہ پیدا کر سکتی ہے